بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز یہاں ہم کریں گے اٹھ کا سی پارٹ لاشٹ پارٹ آف دیس اکسسائز اینڈ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے نیکس اکسسائز سٹارٹ کریں گے یہاں کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے can vaccine be regarded as preventive measure of small boss small boss ایک بیماری ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سے دانیں نکلتے ہیں ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے ان کی جو vaccination vaccine بنائی گئی ہے اس کو test کیا گیا ہے ایک لوکیلٹی میں کام سے علاقے میں کہتا ہے 1482 persons in a لوکیلٹی ایکسپوز to a smallpox ایسے تھے جنہیں smallpox تھا 1482 ٹھیک ہے n ہمارے پاس ہے 1482 ان میں سے جس smallpox تھا 368 in all were attacked ان میں سے 360 کو attack کیا گیا پھر انہی 1482 میں سے 343 persons ان کو vaccinated کیا گیا مطلب vaccine دی گئی اور vaccine کام یاب ہو گئی out of these 30 ور ور attacked 35 جو تھے وہ attack ہوئے اب یہاں آجاتے ہیں ہم next ہم نے دو attribute کو چوز کرنا ہے ایک ہوگی a دوسری ہوگی let a represent ہمارے پاس دو ہی attribute بنیں گی a represent ہمارے پاس کرے گا attacked کو and b represent کرے گا ہمیں یہ represent کرے گا جو ان میں سے vaccinated ہوئے ہیں vaccinated ٹھیک ہے اسی طرح ان کی جو negative attributes ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہو جائیں گی ہمارے پاس alpha alpha represent not attacked ٹھیک ہے یا ان کی negative attributes ہوں گی یا negative classes کہ لیں and beta represent not vaccinated جن کی vaccination نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں ہم یہ table بنا لیتے ہیں پہلا بنائیں گے attacked کا اوپر ہی بنا لیتے چلیے یہ ہوں گے ہمارے پاس a and alpha اور اسی طرح ادھر ہم بنائیں گے وہ والے جن کوئی vaccination ہو چکے vaccinated کہیں گے b and beta اب یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس table بن جائے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں آ جائیں گے attack کو یہاں جو a کو b سے multiply کریں گے ہمارے پاس ultimate class class بن گئی ہمارے پاس اب ان کی values find کرنے ہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس طرح ہم نے values find کرنے ہی ہے اب یہاں next دیکھیں کہتے ہیں 1482 کو attack رہا گیا ان میں سے ہمارے پاس جو آئے 368 وہ یہ 1482 چوز کیے گئے تھے ٹھیک ہے ان میں 368 تھے جن کو attack رہا گیا attack والا کونسا یہ یہ represent کری ہے یہ attribute ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس attack رہا گئے 368 اور پھر کہتے ہیں 343 پرسن جو جن کی vaccination ہو چکی ہے جی ہمارے پاس 343 پرسن جن کی vaccination ہو چکی ہے اب next ہمیں کہتے ہیں 35 were attacked اور ان میں سے 35 جو تھے وہ attack رہا گئے جن کی vaccination ہوئی ان میں سے 35 جو تھے وہ attack رہے گئے attacked represent کر رہا ہے اے سے جس طرح ہم نے یہاں لکھا represent attacked اور ان کی vaccination جو کرائی گئی تھی یعنی جن کی vaccination کرائی گئی تھی ان میں سے attack کتنے ہوئے 30 were 5 were attacked ایک اب next ہم نے یہ سارا data calculate کرنا ہے دیکھیں students اب 1482 میں سے 343 minus کر دیں گے جس طرح آپ نے پچھلے question دیکھیں میں یہاں formula نہیں لکھوں گا direct minus کر کے آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ نے سارے question کرنے کے بعد last minus 343 یا ہمارے پاس 1139 ٹھیک ہے اسی طرح 1482 میں سے 368 minus کریں گے 368 تو آپ کے پاس آ جائے گا 1114 اور اب یہاں ہم نے اس data کو use کرتے ہوئے یہ والی ساری values تینوں جو ہیں ultimate classes alpha یہ تھی ہمارے پاس alpha b ٹھیک ہے اور یہ والی alpha beta تھی اب یہاں دیکھیں اگر میں 343 میں سے یہ minus کر دوں تو ہمارے پاس alpha b کا answer آ جائے گا 343 minus 35 کیونکہ ان دونوں کا total جو ہوتا ہے اس کے equal ہوتا ہے 308 آ گیا اور اسی طرح اب find کر لیتے ہیں یہ والی ultimate classes اب 308 plus this یہ جو value ہوگی ان دونوں کو plus کرنے سے یہ value آئے گی اگر میں اس والی value سے total سے یہ والی نکال دوں تو باقی مارے پاس یہ والی value بچ جائے گی میں triple 1 4 سے minus کر دیتا ہوں 308 کو تو ہمارے پاس آ جائے گی 8 6 اب اسی طرح اس value کو find کرنا ہے 368 میں سے 35 minus کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا triple 3 اسی طرح آپ یہاں سے آپ سے find کر سکتے ہیں اگر 1139 میں سے 8 6 minus کریں گے تو اب آپ کے پاس triple 3 answer آئے گا ٹھیک ہے بچوں آپ اس سے بھی calculate کر سکتے ہیں اب next آ جاتا ہمارے پاس coefficient of association یہ کس طرح find کرنا میں پاہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں cross multiplication کے ذریعہ آپ نے paper میں یہ cross نہیں لگانا یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں a b کو multiply کریں گے alpha بیٹا سے a b multiply by alpha beta minus alpha b multiply by a beta alpha b multiply by a beta divide by formula سارا اسی طرح رکھ دیں a b alpha beta plus alpha b a beta اب یہاں یہ ساری values put کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس جس جس طرح سے آ رہی تھی a b a b 3 پہلے آپ نے bracket start کرنے بچو یہاں بر اسی کے ساتھ آپ نے اور بھی کئی ویڈیوز یہاں میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لینے ہیں بہت ہی informative ویڈیوز ہیں اور آپ کو سمجھ کیسی آ رہی ہے آپ نے comment section میں بتانا ہے divide by bracket start 35 multiply by 806 plus 308 multiply by 333 record کو close کر کچھ اپنے enter کرنا ہے آپ پاس ویلیو مائنس پوائنٹ ٹھیک ہے اپنے امید آپ لوگوں کے پاس کافی لمبی سال ویلیو پاس کچھ پی امید موسیقی